میرا یہی ہے سلا بیٹیاں کیوں پڑھائی ہے ماں بیٹیاں کیوں پڑھائی ہے میری ماں سے گلا میرا یہی ہے سلا میری ماں سے گلا میرا یہی ہے سلا بیٹیاں کیوں پڑھائی ہے ماں بیٹیاں کیوں پڑھائی ہے اچھا دھری بار تُو نے دیا ماں کر دیاں تُو نے انہی کے حوالے کر دیاں تُو نے انہی کے حوالے اچھا دھری بار تُو نے دیا ماں کر دیاں تُو نے انہی کے حوالے کر دیاں تُو نے انہی کے حوالے میری ماں سے گلا میرا یہی ہے سلا بیٹیاں تُو پڑھائی ہے ماں بیٹیاں کیوں پڑھائی ہے بولی بکت بھگوان کی کرنے آجان مہارا جنگ نے کیا آنکھوں سے موٹیوں کی طرح آنسو چھہ رہے ہیں مادہ سنے نہ بھی رو رہی ہے آج میں اپنے کلجے کے ٹکروں کو کیسے دار کر رہی ہوں روتے روتے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئی چاروں بیٹیوں کا دان کرتے مہارا جنگ اور کس دھنسی مہاراج چار بیٹیاں بہنے تھے مہارا جنگ کے مہارانی جنگ نندنی جان کی شیطہ اور ارمیڈا ان کے چھوٹے بھائی کس دھج کی پودری مانڈوی اور ارمیڈا چاروں کا کنیا دان کر پانی گرن کیا چاروں بھائیوں نے پھر کہ آگ لاؤ چھٹنے والا بھی ہونا چاہیے سوڑے مہتھیانی شکی ایک ایک رسو کو پھوڑا کرتی ہے لاؤ چھٹائی ہوا سکھیاں کہتی ہے ڈائی لاؤ چھٹیاں باؤ بچھی بچھی خوا ہنکر حج مہامن حج مینیاں جوری میلا ہنکر پند تھمر پندہ اتن جوری میلا ڈائی لاؤ چھٹیاں باؤ بچھی بچھی خوا دلہا جی سے کہتے ہیں ڈائی لاؤ چھٹیاں اپنے بہنوں کو چھٹیاں بچھی بچھی خوا دلہا جی آپ لاؤ کو اٹھا اٹھا کر کے پھر جب وہ بید برا ہوا پھر کہا اب صبح سمیح ہے سندر ڈال کا سکھیاں کہتی ہے ڈلہا جی اٹھئے آپ کھڑے ہو جائیے ہاتھ میں سونسپاری کے ساتھ سندر کا دونات لیا جاتا ہے سبھی سکھیوں کے آنکھوں میں آنسو آگیا پروتی میں بھا پرکٹ کرتی ہے ڈلہا سندر لیاو ہاتھ سونسپاری کے ساتھ سیتا اُغھاری یو مانگ سندر لیل سیتا اُغھاری یو مانگ سندر لیل رگوبر سیر پر صوبے گور سیتا سو مین کھوٹت گور رگوبر سیر پر صوبے مانگ سیتا سو مین کھوٹت گور سیتا اُغھاری یو مانگ سندر لگ سیتا اُغھاری یو مانگ سندر لگ موسیقی 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 سیتا اُغھاری یو مانگ سندر لگ موسیقی 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 ناؤن کو بھلایا کہا ہے ناؤن دیرے دیرے ناؤن کا اٹھنا ہمارے پاہن راگو کے یہ اتنی ہی پریہ سکمار ہیں جب لہچو کا بیدی ہوا اس کے بعد کوہور میں لے جاتے ہیں کوہور میں چاروں بھائیوں کو چاروں بہنوں کو لے گیا کوہور کی بیدی رسم کو پورا گیا اس کے بعد پھر منڈپ میں چاروں بھائیوں کو لاتے ہیں چاروں بھائیوں کو لاتے ہیں تھارے میں خیر پروز کر لاتے ہیں خیر خوائی کا رسم کیا جا رہا ہے سکھیاں کہتے ہیں کہ بہن ویسے تو سمیہ بھی اتیس ہو چکا ہے سوٹ میں ہی میں بتا دوں کہ سکھیاں ہسی کی چھولی کرتے ہوئے خیر خوائی کا بھی رسم پوراکتے ہیں بہت سے اس میں گالی بھی ہسی مجاگ بھی ہوا ہے خیر خوائی گی اس کے بعد بھی دائیں گی سوٹ میں ہی بولیے میتلا دھام کی رام جی جب آگے میں پروز کر لائے خیر تو رام لکشن بھر سترون سبھی تھے چاروں یہ چاروں سوچ رہے ہیں ہمارے برات میں اتنے نبیو بھائے ہیں اگر میں اکیلے کھاؤں تو یہ لوگ کیا کہیں گے یار دوست اکیلے اکیلے کھا رہا ہے پاٹی لے رہا ہے اس لیے وہ رکے ہوئے تھے سکھیوں کو لگا کہ ہمارے دلہ صاحب روٹ گئے وہ ساولے سرکار کیوں روٹے ہو کیا بات ہے کہیے تو سکھیاں کہتی ہے پتا ہے میں نے اتنی بھاو سے آپ کے لیے کھر کا بینزن بنائی ہے اور آپ کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو آپ کیوں روٹے ہوئے ہیں اگر آپ کچھ ماننا چاہتے ہیں داندہ ہے تو ہمارے پیتا جنگ سے آپ مانیے جیئے رام جنگے کہا میں مانوں آپ کی پتا جی دے میں بھولے ہاں بھولے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جاؤ اپنے جنگ جی سے کہنا کہ ہمارے بباہ میں جتنے بھی نوی یوک آئے ہیں سب کا بباہ مکھلے میں ہو جائے ہیں بھولے بھولے دھام کی سکیہ کہتی ہے دلہا کی ایرسل چی آہاں سا سراری میں کیر پر اوزل تاری میں نا جنگ ہاں کی ایرسل چی آہاں سا سراری میں کیر پر اوزل تاری میں نا موسیقی 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 نائلہ سندہ دو ساوہ مانائلہ سندہر کھیلہ باب نائلہ ایسان کھیلی نہ پائی وہ دس رات کے دواری میں کھیلی پروزل تھاری میں چلی ہاں کیا رسل سے آہاں کر دواری میں کھیلی پروزل تھاری میں موسیقی 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 دنگ کے ایک ایک صرف موسیقی وہ بھوچ کیangen موسیقی موسیقی چاوال ڈال 캐�بار چٹنی چال کیوں کیوں ان کو کیا کمی تھی پوری کا بھوچ کر سکتے تھے پوری بنیاء کا نہیں کیا جنگ جیسے پوچھا گیا لگتا ہے رنگڑا میں دلہا کو بہت مان سممان ملتا ہے دلہا کو کھر کھوائی کے لیے بہت دھن ملنا ہے نہیں ایکا باغا تھا میں کھر کھایا ہی لیکن دلہا ہوں گیا کلپنا دیبی رنکی کماری نیشا کماری ناتپور رنگڑا کے دوارا ایک کیا بن روپی آیا ہوا ہے انہیں سو دھنیا بات لوسی کماری ناتپور رنگڑا اکیس روپی آیا ہوا ہے سو دھنیا بات کہتے ہیں کبھی یہ سادو بابا بھی دلہا بنے تھے ان دلہا کے چکر میں سالے صاحب رنگن موبائل ریپیرنگ سنٹر رنگن موبائل ریپیرنگ سنٹر ناتپور رنگڑا چوک اسی طریقے سے انگلیز میں لکھ کے دن زیادہ جندیس پڑھ دوڑا ان کے طرف سے 51 روپی آیا ہوا ہے بھگوان کرے ان کی دکان خوب چلے اور ہمارے پھاتے میں روپے ڈالتے رہے بولیے بکت بھگوان کی جے اس کے بعد سری صاحب منڈل جو سخصنگ پڑوسی ہیں بگل والا مکان ہی ان کا ہے ان کے طرف سے 51 روپی آیا ہوا ہے انہیں بھی شوہ دھنیوار سری پلٹن منڈل جی کنچن ٹولا پھنا پھر سے 50 روپیہ کا دان دیئے ہیں بھگوان انہیں سکھی رکھیں سری دورب کمار کنچن ٹولا کے طرف سے 11 روپیہ کا دان آیا ہوا ہے بھگوان انہیں بھی سکھی رکھیں سری اکھیلیس کوچنگ ماسٹر ہیں جو یہیں پروش میں پڑھاتے ہیں بھگوان ان کی بھی نوکڑی دے پتا کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کے پتا کا نام مہندر منڈل جی ہے بہت سنگرس کر رہے ہیں بچڑا اور بہت بچوں اور بچیوں کو سکھیت کر رہے ہیں بھگوان انہیں لبی گیاں دے سرسوٹی ان کے کنٹ میں بسے گیاں دے کیونکہ جو سکھا بیدھ ہوتے ہیں ان کا میں بہت عجت کرتا ہوں دل سے عجت کرتا ہوں شوہ دھنے پولی سیاور رام چندرکی جنک جی سے پوچھا گیا کہ مہارات آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو آپ نے پوری بنیا ہم پورا پوری کا بھوچ کیوں نہیں کیا چاوال دال کا بھوچ کیوں کیا جنک جی نے کہا میں بودھو نہیں ہوں میں گناہ نہیں ہوں ہمم